جی آج میں بناؤں گی جپسی سٹائل چکن اور اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میں ریٹرن چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیج سے لے سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے بہت مزے کا ایت سپیشل آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ تو دیکھتے ہیں کہ جب سے چکن بنانے کے لیے کین چیزوں کی ضرورت ہوگی جی میں نے یہاں پہ چکن لے لیے اور چکن کے پیسے اور ان کو اس طرح چھوڑی سے کٹ لگا لیے آٹھ پیسے میرے پاس چکن لگز کے اور تھری ٹیبل سپون ہمیں ادرک لسن کی پیس چاہیے اور نمک ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون سرخ مرچ اور فائی ٹیبل سپون لیمن جوز چاہیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک بول لے لے تو اس میں یہ لسن اور یہ دوسرے جو مسائلے ڈال کے اس کو مکس کر لیں یہ اس کی پہلی مرینیشن ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری بھی بتاؤں گی اس طرح ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اس کو اور یہ ہم چکن کی اوپر لگا دیں گے اچھے سے جو کٹ ہم نے لگایا ہے چکن کی اندر ان کے اندر اچھے سے یہ بھر کے لگائیں گے مسائلہ سارے چکن کو مسائلہ لگا لیتے ہیں اس طرح یہ میرینی چکن کو اچھی طرح مسائلہ لگا کے تو اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے تو ابھی یہ میرینیٹ ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو دوسری اس کی میرینیشن دکھاتی ہوں کہ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی جی یہ رہے مسائلے اور ایک ٹیبل سپون یہاں میں نے لے لیا سوخا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون گرم مسائلہ آدھا کپ پودینہ تین سبز مرچی اور آدھا کپ دھنیا چار ٹیبل سپون بیسن چاہیے اور اوئل ہمیں چاہیے ہوگا چار ٹیبل سپون تو چلیے اب ہم دوسری میرینیشن بناتے ہیں ایک پین لے لیا اور اس کو گرم کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اوئل اوئل کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم سوخا دھنیا اور کالی مرچ اور زیرا تینوں چیزیں ہم ڈال کے تو اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تیل کے اندر یہ مسائلے پک چکے ہیں تو اس میں ہم بیسن ڈالتے ہیں بیسن ڈال کے تو ایک منٹ کے لیے اس کو پکاتے ہیں اور جب بیسن ڈالیں تو اس وقت آپ ہیٹ اس کی بلکل ہلکی کر دیں کیونکہ بیسن جال جاتا ہے ہائی ہیٹ پہ تو اب یہ پکانے کے بعد اس میں گرم مسائلہ ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کی اندر ہم ڈالیں گے سبز دھنیا پودینہ اور سبز مرچی اور گیس آف آف کر دیں اب اور اس کو مکس کر لیں اور اس کو پلیٹ میں ڈال کے تو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ مسائلہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے یہاں پھر آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک اس میں ایڈ کریں اور ہمیں تقریباً آدھا کپ دہی چاہیے جو مسائلہ ہم نے تھنڈا کیا تھا اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا یہاں پہ اور اگر مشکل ہو تھوڑا پانی ایڈ کر لیں اور دہی ہمیں چاہیے آدھا کپ اور ساتھ میں یہ چکن میرینیٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیا تو اب جو مسائلہ ہم نے پیس بنایا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور مسائلہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تقریبا ہم نے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ مسائلہ ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر جو مسائلہ ہیں اگر آپ کے ٹیسٹ کے لیے کم ہیں تو آپ انہیں اپنے ذائقے کے مطابق بڑھا کم کر سکتے ہیں اس کو میں نے اون ٹری کے اندر لگا دیا اور میں نے اون پہلے سے گرم کر کے رکھا ہویا ہے گیس مارک سکس پہ تو آپ اپنے اون کے حساب سے اس کو پری ہٹ کر لیجئے پہلے سے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا چکن پک جائے تو آپ نکال لیں تو ہر کنٹری کا چکن الگ الگ ہوتا ہے یہاں کا چکن بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تقریبا 30 منٹس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہی تھی کہ چکن نے کتنا سارا پانی ریلیس کیا ہے تو آپ دوبارہ سے ہم اس کا فوائل ہٹا کے اوپر سے تو اس کو رکھیں گے اون کے اندر 30 منٹس کے لیے اور تب اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا اور چکن بھی اچھے سے گولڈن ہو جائے گا اوپر سے جی یہ رہا ہمارا جپسی سٹائل پہاڑی سٹائل چکن اور ایت سپیشل تیار ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو پلیز ڈرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کیسی بنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ